آج کے اس رنگا رنگ ویلکم اور خوش آمدید کو دیکھتے ہوئے بین اور سفید یونی فارم میں سمارٹ بچے ساتھی میں فلیگ مارچ فوٹبال کے کھلاڑیوں سے تاروف پیویلین اور سٹیڈیوم کا اناؤگریشن اسکول کی بیلڈنگ کا بھی اناؤگریشن ملٹی کلر جھنڈے تلاوت قرآن اور قرآن اور سعید تجوید کے ساتھ میں جو بچے نے قرآن پیش کی گروپ ویلکم سونگ تالیاؤں اور دھول کی گونج مہمانوں کا تعارف ان کی گل پوشی اسٹاف کا ڈسپلین اور بڑی تعداد میں مہمانوں اور خاص طور پر والدین اور سرپرست کی موجود کی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اورنگباد کا یہ ساڑھے سات اکڑ کا خطہ ایک اور آزم کیمپ پر اس سے جڑی سماجی اور تعلیمی ایکٹیویٹیز کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور یہی ہے وہ ہمارا اعتماد منتظمین سروش سوسائٹی پر اور اس لیے ہمارا ساتھ اور انوارلمنٹ اور کمیٹمنٹ ہے اس کی ترقی میں ہندوستان کی تعلیم کا سفر ایک لمبی داستان ہے راجرام مہنرائے مہاتمہ جوتیبہ پھلے سر سید آحمد خان اور میر عثمان علی جنہوں نے عثمان یونیورسٹی کی جو کہ ونیکلر یعنی ہندوستانی علاقی زبان کی پہلی یونیورسٹی تھی جنہوں نے قائم کی تھی ان تمام لوگوں کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے انیسویں صدی کے آوائل ہی سے پورے ہندوستان میں آسری تعلیم حاصل کرنے کے بے شمار سکول کا اور کالیجز قائم ہونا شروع ہے آزادی کے بعد اس رفتار میں بے حد اضافہ ہوا اور ہزاروں سکولیں اور سیکڑوں کالیجز اور بہت ساری یونیورسٹیاں قائم ہوئی لٹرسی ریٹ بڑھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت بھی اتنی ہی بڑھ گئی ہے تو چونکہ یہ ایک تعلیمی جلسہ ہے میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ انگریزی کی اہمیت کو تمام اچھی طرح سے سمجھ لیں جب گلوپالیجائشن کا دور شروع ہوا ہوای جاز سے سفر شروع ہوا سائٹلائٹ سے آپ کا موبائل اور ٹی وی چینل پر آپ کو تمام چیزیں نظر آنے لگی فاصلے کم ہو گئے اور یہ کہا جانے لگا کہ دنیا جو ہے ایک دہات ہو گئی ہے ویلیج ہو گیا ہے اور اس کے لیے ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کمیونکیشن کے لیے استعمال ہو سکے اور چونکہ انگریزی زبان کی حالت اور اس کی موجود کی وہ پورے ساؤت ایشیا جس میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش شامل ہے پورا آسٹریلیا نیوزیلینڈ پورا ساؤت ایفریقہ پورا یورپ بہت سارے عرب ممالک اور امریکہ اور کینیڈا ان تمام ملکوں میں چونکہ انگریزی بولی جاتی ہے تو انگریزی ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یا کوئی اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس نے دنیا کی ایک زبان کا اعتبار حاصل کر لیا ہے اس کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے اور اگر ہمیں آگے ترقی کرنا ہے تو انگریزی کو ہمیں ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا اور انگریزی تعلیم کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا اور جو اردو مداریز بھی چل رہے ہیں یا مراکی مدار سے چل رہے ہیں یا اور کسی جبان میں مدار سے چل رہے ہیں اس میں انگریزی پر منتظیم انہیں اور آسات ازائنے اور والد انہیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ میں سائنس آن ٹیکنالوجی میس زولوجی کیمسٹری فیزکس اس کی اپنی اہمیت ہے اس کو بھی ہم نے ہمارے اداروں میں اور سکولوں میں محنت سے آگے بڑھانا چاہیے اب کچھ باتیں ہیں آپ کو میں تمام اساتیزہ والدین بچوں تمام والدین اور سرپرجیاں موجود ہیں کہ زندگی میں کامیابی کے کیا گر ہے اور کس چیز کو اپنانا چاہیے اور کس چیزوں سے گریز کرنا چاہیے آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کو تورا یقین ہو کہ جو کام آپ نے ہاتھ میں لیا ہے وہ بہتس نہ خوبی اور اعتماد کے ساتھ آپ پورا کریں گے تو اس میں آپ کو ضرور کامیابی ہوگی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی اور معاملات سے کچھ سمجھوتے بھی کرنے پڑتے ہیں اور اپنی کمزوروں سے جنگ بھی کرنے پڑتی ہے آئیے کچھ ایسے عوامل کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمیں کامیابی حاصل کرنے سے روکتی ہے ایسے عوامل جو ہم کو کامیابی حاصل کرنے سے روکتی ہے ایک تو ہے انٹالرنس یعنی قوت برداشت کی کمی یعنی آپ کو آگے بڑھنا ہے اور کچھ ترقی کرنا ہے وہ آفیس میں ہو آپ کے سکول میں ہو آپ کے آپ کی زندگی کے کسی اور شعبے میں ہو تو قوت برداشت کو تھوڑا سا مضبوط آپ کو کرنا ہوگا گریڈ یعنی لالچ سے تھوڑا پریس کرنا ہوگا جیلیسی یعنی دوسری کی ترقی کو دیکھ کر اس کی خوشحالی کو دیکھ کر جو دل میں اگر آپ کے برائی اگر کے برے خیالات آتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو پریس کرنا چاہیے بدلہ و انتقام لینے کی جو خواہش ہوتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ آپ پر بہت اثر انداز ہوتی ہے ان جذبات کو اور خیالات کو آپ نے زمین دوست کر دینا چاہیے اسے دفن کر دینا چاہیے سسپیشن بہت لوگوں کو شک و شباہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہمارے خلاف ساجش کی جاری ہے اور اس میں کسی کا سامنے مطلب ہے یہ اس قسم کے خیالات مطلب ہے اور انا پرستی ایگوئزم جو ہے کہ ہر چیز کو ہم اپنے شخصیت سے جوڑتے ہیں اور اپنی پسند اور نا پسند یا اپنی انسلٹ اور بدتمیزی کو سامنے برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی ہے وہ انا پرستی کی وجہ سے بھی یا ہماری یعنی جو ناکامیابی ہے اس کی طرف ہمارا سفر ہوتا ہے اور قوت فیصلی کی کمی جو بھی آپ فیصلی نہیں چاہتے ہیں آپ لیجئے وہ صحیح ہے غلص ہے لیکن جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ اسے لیجئے اور غصے سے بھی پریش کیجئے تو یہ کچھ تمام چیزیں تھیں میں آساد ازا کے لیے اور والدین کے لیے وہ تمام اندازہ میں کے جو افراد ہیں اس کے سامنے کچھ تجربات میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ایک آخری سب سے مشہور گھر جو ہے وہ کبھی بھی اپنی آمندی سے زیادہ آپ روپیہ مت خرص کیے بہت لوگوں کا عادت ہوتی ہے کہ اپنی آمندی سے زیادہ صرف اپنا روب رکھنے کے لیے یا سماج میں اپنا مقام رکھنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک آخری بات ہے جہاں تک بچوں سے تعلق ہے صبح اٹھنے کے عادت کامیابی کے گھر صبح اٹھنے کے عادت متعلق اپنی خود کی ذاتی لائبری گول سٹنگ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کمیونکیشن سکل آپ اپنی بات کو سامنے رکھنے کے لیے جو زبان پر آپ کی عبریت ہونی چاہیے اس کو بھی آپ سامنے رکھنا چاہیے اور بچوں کے لیے کچھ دو شہر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنی تقریق کو ختم کرتے ہوئے اور دو آلگ آلگ خیال دو آلگ آلگ شہرہ نے پیش کی ہے تم چراغوں کی طرح راہ میں جلتے رہنا بچوں سے تم چراغوں کی طرح راہ میں جلتے رہنا ہر ہندھیرے کو اجالے میں بدلتے رہنا تو اسی خیال کو ایک اور شاید نہیں اس طرح سے پیش کی آئے وہ کہہ رہے ہے تم چراغوں کی طرح رامے جلتے رہنا وہی شاہر کہہ رہا ہے چراغ بن کے رہو تو ہوا بجا دے گی چراغ بن کے رہو تو ہوا بجا دے گی یہ مشورہ ہے کہ آفتہ بن کے رہو اور میں ممنون و مشکور ہوں سروش ایجوٹنس سوسائیٹی کے ذمہ داران کا ان کے انتظام کے ممبر کا میرے ساتھی پی اے نامدار اور میرے تمام رفقہ کار کا کہ انہوں نے آج سروش انگلیس سکول کو منور پیر بوئی سرش انگلیس سکول کا نام دیا میں بہت ہی مشکور ہوں ساتھی میں میں نے ایک بہت زندگی کا عرصہ کالیج میں انیس سو پیسٹھ میں جو ہندو مسلمان فسادت ہوئے تھے اس وقت ہمارے وارڈیا کالیج کے پرنسپل داملے تھے ان کے ساتھ میں ہم نے ایک گروپ کھڑا کیا تھا آج اس کو قریباً چالیس پچاس سال گزر چکے ہیں اور ہم نے سدباؤنا کا کام اور نیشنل انٹیگریشن کا کام ایک دوسرے کے قریب آنے کا کام جاری رکھا ہے اور اسی لیے پیپلز انڈیا فورم فور پیس اینڈ ڈیموکرسی کا میں نیشنل کمیٹی کا ممبر ہوں تین مرتبہ میں پاکستان جا کر آیا ہوں اور میرا اس پہ یقین ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں گے لوگوں سے لوگوں کے تعلقات جڑیں گے حکومت دشمنی سے دوستی پر آئے گی تو اس میں ہمارے پوری ہندوستان کی قوم کا مفاد حاصل ہے اور ساتھ ایساد میں مسلمانوں کا اس میں بہت فائدہ ہے تو اس بات کا میں یہاں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے صد بھاؤنا کلپ کے لیے اس کام کے پرچار کے لیے میں میری طرف سے میری آئیلیا ممتاز پیر بھائی کی طرف سے میرے بھتیجے آدل پیر بھائی کی طرف سے میرے بھائی ازگر پیر بھائی طرف سے اور جو ہماری پوری پیر بھائی فیملی کی طرف سے میں ایک لاکھ روپے کا احتیر کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ یہ رقم صد بھاؤنا کے لیے آپس ہی بھائی چارگی کے لیے دو قوموں کو نزدیک لانے کے لیے اس کا استعمال کریں اور ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے سب کا شکریہ آئے رکھتے ہوئے میں آپ کے جارے دیتا ہوں